اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج موسم بالکل صاف ہے اور بارش کا موسم نہیں لگ رہا مجھے تقریباً صاف ہے کچھ چند دن پہلے بارش آئی تھی تو ہر جگہ پر نمی ہے اور بہار کا موسم ہے شاخوں پر نئے پتے آئی ہوئے ہیں اور ہر جگہ ہریالی ہریالی ہے اور امید کرتے ہیں کہ سب اچھے ہوگا تو چلیے اپنا سفر کا آگاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کیا چیزیں استعمال کی ہیں امید کرتا ہوں مجھے کم سے کم پانی تو ملے گا ادھر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جنگلوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ حرانی والی بات نہیں کیونکہ پرندی اکثر بیج کھا کر آ جاتے ہیں اور وہ بیج مل کے ذریعے ادھر پھینک دیتے ہیں اور وہ بارش اور نمی کی وجہ سے ادھر نشن میں پا لیتے ہیں تو میرے لیے تو یہ ایک بہت اچھی گزہ کیونکہ بلکل ٹھوس گزہ ہے ابھی اس کے اندر فل بیج بنا تو نہیں ابھی یہ کچھ ہے اس کا دو چیک کریں آپ لیکن اس کو میں پکا کر کھا سکتا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے طاقت ملے گی سے تم اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور یہ اس کا اور یہ اس کا جو تنہ ہے یہ پائپ جیسے بلکل تم اسے پانی پینے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اگر تھوڑا بہت ادھر جنگل میں مجھے پانی مل گیا تو اسے میں اس پائپ کے ذریعے پسکتا ہوں تو اسے میں اپنے پاس مجھے پانی 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 ہوں تو جران șمی نے کہ矑ی원이 مجھے چھوٹا کھالا ملا ہے تو میں اسی کے ساتھ ساتھ چلوں گا اور امید کرتا ہوں کہ کسی یہ بات تک پہنچ جاؤں گا یہ پکے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کسی نے بنایا کہ یہ زیادہ ترہ آبادی پانی کی آس پاس ہی ہوگی تو چلیں میں بھی یہی طریقہ کچھار کرتے سے ساتھ چلتا ہوں مجھے پکا کھالا ملا تو وہ دری ختم ہو گیا ہم آگے جا رہا ہوں تھوڑا سوڑا پھر روکے سٹیک کروں کیونکہ دین تقریباً آدھا گزر چکا ہے سر سے میرے ادھر رائٹ سائیڈ پہ سورج چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے بارہ سے اوور ٹائم ہو گیا تقریباً ایک سوا ایک کا تو مجھے سٹیک کے لئے کوئی جگہ تلاش کرنی ہے مجھے یہاں پہ تھوڑا سپانی ملے وہاں پی لیتا ہوں ادھر اس ٹرائی ہے میرے پاس اس کو مستعمال کر لیتا ہوں مجھے ایک ادرتی طور پہ چار کول میرا یعنی کوئلا بہت اچھا جرح سیم کے لائے ہوتا ہے اور یہ پانی کو بہت اچھے طریق کا فیلٹر Music transfer着 جانا فائدے ہیں کچھ چندہ فائدے آپ کے ساتھ share کروں گا لیکن پہلے میں اس کو اپنے پانی کے فیلٹر کے طور پر استعمال کرلوں اس کے بعد آپ کے ساتھMER property اور اس کے سالے چنان دیٹیل اس کے اس اس کا آئی مضاقہ ہے اس کے آئی زکر میں دا لوں گا اس کے دکھوڑے کا انددار اور اس B's اسے کے لئے میں ڈالوں گا تکڑے کاٹ کے چارکول کے تو وہ ایک قدرتی طور پر فلٹر بن جائے گا اور بہت سے جراسیم کو مار دے گا جو انسانی باڈی کے لئے خطرناک ہوتے ہیں کافی اتنا میرے لئے ہم اس کو باندھ لیتا ہوں ایسے کر کے باندھ لیا اس کو اب اس کا ہلکا سکر کر لیتا ہے جس کے اندر میں پائپ ڈالوں گا ایسے کر کے یہ دو طرح سے فیلٹر ہوگا کپڑا بھی فیلٹر کرے گا اور یہ دوسرا پانی پی سکتا ہوں اس سے امید ہے کہ جو میرے موہ میں پانے جائے گا وہ بیکٹیری اور دوسرے جراسیم سے پاک ہوگا ہے دوگ دیں تھوڑا سا پانی کیونکہ پہلے اس میں جو کچھ رہا ہوگا وہ چلا جائے گا اب پی سکتے ہیں چلو یہ اچھا خاصا فیلٹر تھا بلکل لیکن تھوڑا سا چار کول کا ذائقہ ہے کچھ چھوٹے کچھرے بھی لیکن وہ میرے اتنے نقصاندہ نہیں ہوں گے جتنے اس پانی میں ملے بیکٹیریا تھے چار کول یعنی کوئلے کے چند فائدے اور استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر لو جیسے کہ میں نے کہا تھا سب سے پہلے کوئلے کا استعمال سن سنتیس سو پچاس میں مصری لوگ نے کیا انہوں نے اسے دھات پگلانے میں استعمال کیا اس کے بعد سن چار ہزار عیسوی میں ہندو اور فرانسیسیوں نے اس کی خصوصیات کو بتایا اور انہوں نے اسے وارٹر فیلٹر کے طور پر جو فرسٹ انونشن ہوئی تھی وہ پینسلوینیا میں اٹھارہ سو ستانوے میں کی تھی سر ایلزورت نے کی تھی اس کے بعد کوئلے کا استعمال بڑے بڑے شپوں کو چلانے بڑی بڑی ٹرینوں اور بڑے بڑے کارخانوں میں استعمال ہوا اور آج تک کبھی نہیں رکا کوئلے میں کاربن نائٹروجن اور اکسیجن میجر پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے چند ایک فائدے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوئلے کا استعمال میڈیکل فیلڈ میں ہوتا ہے سن کے تھوڑا سا عجیب لگے گا کوئلے کا استعمال گردے کے علاج میں ہوتا ہے اور اس کے بعد دانتوں کے درد اور صفائی میں استعمال کیا جاتا ہے کوئلے کو بڑے بڑے فیش واس میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک بہترین اور بہت آلی فیش ماسک ہوتا ہے جو عام روٹین میں بھی استعمال کوئلے کو وارٹر فیلٹر کی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بہت اچھا وارٹر فیلٹر ایلیمنٹس ہوتا ہے یہ ایسے بیکٹیریا اور جراسیم کو مار دیتا ہے جو انسانی باڑی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں کوئلے کو آپ ٹیمپریری ہیر کلر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں شہد یا دہی میں استعمال کر کے یہ کچھ ذراعت اور پودوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو آخری استعمال ہوتا ہے اگر آپ اس کا پیسٹ چارگو کا پیسٹ بنا کے اپنی آنکھوں کے نیچے لگا لے اس جگہ پہ تو یہ آپ کی دیکھنے کی جو سکت ہوتی اس کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ ایلٹرہ ریز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہی جو پروسس ہوتا ہے یہی فیس ماس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ کچھ فائدہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور امید کرتا ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ چلیے ہم اپنے شیلٹر کی ایک جگہ مجھے پرانا کپڑا ملیا مینسی سے اپنے لئے ایک کام چلاؤں جھولا بنا لوں گا یہ میری شیلٹر کا بھی کام کرے گا تو چلو یہی کرتا ہوں کو جگہ یہ ایک کچھو ہے یہ دو بلگول یہ کچھو ہے اس کا مطلب ہے کھانے کے اندازام تو ہو گیا زندہ ہے اس نے اپنے موہ بند کر لیا ابھی کیونکہ اب یہ خطرہ سمجھ رہا ہے مجھے اور ان کا خول بہت سخت ہوتا ہے تو چلے میں اسے اپنے کیم میں لے کے جلتا ہوں اچھا خاصا کھانا ہے میرے لئے چلو میں اس کو تھوڑی دیرے پانی میں چھوڑتا ہوں پھر یہ سارا بھائی نکلایا گیا میں دکھاتا ہوں آپ کو جب ہون 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 ہمارک اگر آپ آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں چل رہا ہے یہ بھاگنے کوشش کر رہا ہے درسی ہے اس کا اچھی خاصی دانت تیز ہوتے ہیں یہ نا کہ آپ کو کٹ لیں جب تک میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس پر میں نظر رکھوں ایک جھولا ٹائٹ بن جائے گا کیونکہ موسم بالکل صاف ہے کچھ چانس نہیں ہے دور دور تک بارش کے تو مجھے چھت کی فیلہ زورت نہیں ہے اس میں میں سماغ بسٹک ہوں میں سماغ بسٹک ہوں میں سماغ بسٹک ہوں میں سماغ بسٹک ہوں کپڑا گلہ ہوا ناور میرا وزن سے بھال لے یہ کپڑا سارا گلہ ہو گیا ایک دو جگہ سے میں اس کو ریپیر تو کر رہا ہوں دیکھا میرا ویٹ سنبھال بھی سکے گئے نہیں مطلب مجھے اپنے شلٹر بنانا ہی پڑے گا اب میں شلٹر اپنا ادھر بناؤں گا ایسی کر کے میں اس کو کور کر دوں گا جیسے میں نے پچھلی پار بنائیا تھا تو اچھی خوشی جگہ میری لیٹنے کی بن جائے تو چلیں کام سارٹ کر دیں دن تقریباً چھپ چکا ہے اور میرے اپنا کھانا بھی پکانا بھی چلیں اس کا کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں